سر یہ کیا مانے کہ پہلے آرمینیا، آزربیجانگ، رشیا، ٹرکی اور اب OIC دیشوں کی انٹری کیا دنیا ورلڈ وارڈ 3 کے محانے پر جا رہی ہے سر؟ دکھو اس میں کوئی دو رائی نہیں کیونکہ سیچویشن کافی ٹینس ہے اور جیسے آپ نے بتایا کئی نے کئی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف ہو گیا ہے کرسچن اور ورسی مسلم کیونکہ آرمینیا کے ساتھ روس خطر ہو گیا ہے اس کے بعد فرانس بھی آگیا ہے اور ایجربیجان کے ساتھ سارا کا سارا مسلم ورلڈ کٹھا آگیا ہے تو یہ ایک بڑی فکر کی بات ہے کیونکہ یہ ہونا نہیں چاہیے اور اب جو اگر یہ ہوتا ہے ایجربیجان اور آرمینیا کے بیچ میں اگر کچھ نہ کچھ لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہوگا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ورلڈ وار کی طرف ہے ایسی چیز تو نہیں آئی گی مگر ایک چیز تو بہت پکی ہے کہ جو مسلم ورلڈ ابھی تک بٹھا ہوا تھا وہ اس کارنٹ کٹھا ہو گیا ہے چاہے وہ آپ کا سعودی ایرابیا یوے ہی تھا اور کھینے کھین ایران اور ٹرکی کے ساتھ جس معاملے میں ہے نہیں سر لیکن اگر جمہو کشمیر پر پاکستان کے پروپیگنڈا کا ساتھ دینے والا ٹرکی اگر کھڑا ہے آزربیجان کے ساتھ کھڑا ہے رشیہ جو بھارت کا بہت سالوں سے بہت پرانا جو دوست ہے وہ اگر آرمنیا کے ساتھ کھڑا ہے تو اس میں انڈین انٹریس بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار جیسی سیچویشن ابھی نہیں ہے لیکن اگر دنیا کے پاورفل بلک رشیہ کے بعد جو دنیا کے سب سے پاورفل سیچویشن کنٹری ہیں امریکہ کی بات کر لیجے یوروپین کنٹریز کی بات کر لیجے وہ اگر آرمنیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ستھی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی برکل ہو جائے گی اس میں کوئی دو رائنی یہ ایک پہن ہے میں یہ کہنا ہوں ستھی ناجک ہے مگر اگر اس کو یہ سوچیں کہ ابھی ورلڈ وار کی طرف ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے زیادہ ہے مگر اگر سیچویشن خراب ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے مگر اس سمیں سیچویشن بدل سکتی ہے سیچویشن کو انڈر کنٹریز کیوں کہ امریکہ جو ہے کھل کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پرکار سے ایزر پیجان اور آرمنیا کے بیچ میں بات چیت ہونی چاہیے تو کوئی ورلڈ میں نہیں چاہتا یہ مسلمان اور کرسٹن کے بیچ میں جگڑا ہو یہ تو ایک ورلڈ وار سے بھی بری ستیتی ہو سکتی ہے مگر پورے جو دیس ہیں مجھے نہیں لگتا روش بھی چاہے گا کہ اس پرکار کا یود ہو جس طرح سے پاکستان آیا بعد میں OIC کے دوسرے دیش آگئے کیا یہ مسلم دیشوں کا خلیفہ بننے کا بھی پریاس ہے ان دیشوں کی طرف سے اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکنے سے پہلے یہ نارگونو کاراباک ہے کیا جس پر بیواد ہے یہ جانئے نارگونو کاراباک کے بارے میں جانئے نارگونو کاراباک چوالیس سو سکوائر کلومیٹر چار ہزار چار سو ور کلومیٹر میں پھیلا علاقہ ہے آرمینیا اور ازربیجان کے بیج کا آرمینیا کی سیما سے قریب پچاس کلومیٹر دور ہے آرمینیای عیسائی اور مسلم ٹرکس کی سنکھیا یہاں پر زیادہ ہے اس نارگونو کاراباک میں جبکہ قبضہ ازربیجان کا بتایا جا رہا تھا انٹراشتری قانون کے مطابق آرمینیا کی سیما سے قریب پچاس کلومیٹر دور یہ نارگونو کاراباک آپ سمجھ لیجے تھوڑا بولنے میں مشکل ہے لیکن یہی ہے اس وقت جنگ کی وجہ ہے اسی کے وجہ سے اس چوالیس سو ور کلومیٹر کے علاقے پر ہی ویواد ہے سارا جہاں پر دنیا ورڈ وار کے مہانے پر جاتی دکھ رہی ہے آرمینیای عیسائی اور مسلم ٹرکی سنکھیا یہاں پر زیادہ ہے سوویت سنگ کے دوران یہ ازربیجان کے اندر ہی ایک سوایت شیطر بنا لیکن 1991 میں علاقے کے لوگوں نے اسے آرمینیا کا حصہ گوشت کر دیا وہی سے 80 اور 90 کے دشک سے ہی یہاں پر ویواد شروع ہو گیا پھر انتراشتری اس طرح پر اسے ازربیجان کا حصہ مانا جاتا ہے 1994 میں یودھ ویرام کے بعد بھی یہاں گتیرود جاری رہا 2020 میں وہاں پر جو الگاؤ آ دی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آرمینیا کے ساتھ گوشت کر دیا اور وہی سے یودھ شروع ہو گیا جولائی میں بھی یہاں پر ایک کنفنٹریشن ہم نے دیکھا تھا حماجد پریہ لالوانی ہے جو کی دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں اس کو بہت اچھے سے جانتی ہیں سمجھتی ہیں پریہ آرمینیا اور ازربیجان کیا یہ اب ایک اور کارن بننے جا رہا ہے دنیا کے دیشوں کو آمنے سامنے لانے کا میرے خیال سے ہمیں پراثنہ کرنی چاہیے کہ لڑائی نہ ہو اگر کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اسے کاملی انیلائز کریں اور سلوشن جھونڈیں جیسے کی وار میں ہو کیونکہ اگر وار ہوگا تو صرف جو آمز بیس کے ہیں کمکیز ان کو فائدہ ہوگا باقی سب کو نقصان ہونے والا ہے لیکن پریہ وار تو شروع ہو چکی ہے پریہ وار شروع ہوئے تین دن ہو چکے ہیں ٹرکی کھل کے ساتھ آگیا ہے وائسی کھل کے ساتھ آگئے میں آپ کی بات کا بلکل سپورٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی کسی کے بھی حق میں وار نہیں ہے لیکن اگر وار لائک کنڈیشن ہے وہاں پر اگر یہتنے سارے دیش اگر کھل کر سامنے آگئے تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس تھیتی نازوک ہو چکی ہے نازوک تو ہے لیکن ان دیشوں کو کوشش کرنی کے لیے کہ اس تھیتی سے نارمل ہو جائے ٹھیک ہے پریہ میں آتا ہوں آپ کے باس لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر جیسا کی پریہ کہہ رہی ہیں کہ وار نہ ہو کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی